موسیقی 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 یا ہائبر وارڈ شروع کر دی بھارت کے پاس چین کے اس وارڈ سے نمٹنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ناظرین اکرام پاکستان کے دشمنوں خصوصاً بھارت نے ٹی ٹی پی کو مستحقن کیا اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان کے خیبر پختونخواہ وزیرستان اور فاتح کے علاقے اور بلوچستان توڑ دیا جائیں اللہ کے کرم سے پاکستان تو نہیں ٹوٹا لیکن بھارت کے لیے اسی کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ریپورٹس دے رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اور بڑی ریپورٹ یہ ہے کہ چین نے کئی سال پہلے سے ایسا کھیل کھیل دیا ہے کہ اورنشل پردیش کے لوگ اب بھارت سے ہی بغاوت کے لیے تیار ہو چکے ہیں چین جب چاہے گا وہاں بغاوت کروا دے گا اور پورے کا پورا علاقہ چین کے ساتھ مل جائے گا جس کے بارے میں حال ہی میں چینی حکومت کے ایک احتیدار نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ساؤتھ طبت ہے ایک شراب جو چین سے بن کر آتی ہے اس کو ڈالی بیئر کہتے ہیں یہ اورنشل پردیش کے لوگوں میں بے حد مقبول ہے اس کے علاوہ ایک اور برینڈ جسے موتے کہتے ہیں بھی بہت مقبول ہے اورنشل پردیش میں اس شراب کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہے اس میں سب سے پرکشش بات یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت کم ہے چین سے ہر سال اربنا چل پردیش میں اربوں روپے کی شراب جاتی ہے اگر ان لوگوں کو یہ نہ ملے تو ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں بھارت کے لیے خطرناک بات یہ ہے کہ اربنا چل پردیش کے لوگوں کو چین نے پوری طرح اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے ناظرین اکرام حتیٰ کہ اگر بھارت چین اور اس مسنوات کا وہاں پر آنا بین کر دیتا ہے تو وہاں کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ چین نے بہت حسین لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جو وہاں تینات فوجیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے معلومات لے چکی ہیں بھارتی انٹیلیجنس کے پانچ لوگ اٹھا لیے گئے تھے اور چین نے ان سے بہت سی معلومات نکلواریں بھارت کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ چین نے وہاں سے جو پانچ لوگ گرفتار کیے تھے انہوں نے ان پانچوں کا بین فوج کر کے انہیں چھوٹ دیا ہے اور اب یہ باقی لوگوں کو بھی چین کی طرف راغب کریں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ چین نے اپنے ارونہ شل پردیش کے ساتھ لگنے والے علاقے کو اتنی ترقی دی ہے ارونہ شل پردیش کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا علاقہ بھی چین کے ساتھ ہوتا تو ہم بھی ترقی یافتہ ہو جاتے ہمیں چین کا پاسپورٹ ملتا اور دنیا میں ہماری عزت ہوتی یہاں تک کہ ارونہ شل پردیش سے جو لوگ آرمی میو ہیں وہ بھی چین کے حق میں ہیں بھارت کے لیے سب سے خطرناک بات جو ہے جو سیمن سسٹر سٹیجس ہیں ان میں ارونہ شل پردیش بھی شامل ہے جن کا بارٹر ناکا لینڈ کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر بھی بغاوت ہے آسان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر بھی بغاوت ہے بھارت چاہ کر بھی اس شراب پر پابندی نہیں لگا سکتا ورنہ ارونہ شل پردیش کسی بھی لمحے بھارت کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور اگر ارونہ شل پردیش نکلا تو آسان اور باقی ریاستیں ری جائیں گی پھر کشمیر، ہیدر آباد اور خالستان بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا ناظرین اکرام دوسری طرف بھارت کے پورے انٹیلیجن سسٹم کی ناکامی کھل کر سامنے آ چکی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چین سے کیسے بچنا ہے اس وقت بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کے میڈیا چینلز بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چین ان کے صادر وزیر آزمودی بے پنراوت اور ان کے بڑے صحافیوں سمیں دس ہزار لوگوں کی جاسوسی کر رہا تھا اور وہ اہم ترین معلومات لے اڑے ہیں کیونکہ چین کے پاس ساری معلومات پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں اس لیے انہوں نے بھارت سے کہا ہے کہ اپنے میڈیا کو لگان دو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے چین نے بھارت کے خلاف جاسوسی کی سازش کی چین کی ایک کمیونکیشن کمپنی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور جاسوسی کے کام میں چین ماہر ہے اور پوری دنیا میں چین کا بہت بڑا نیٹورک ہے اور اس سلسلے میں چین انفرمیشن ٹیکنالوجی پر بہت بھروسہ کرتا ہے بھارت خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق چین اپنی کمپیوٹر ہارڈ ویر کی ملک سے باہر بھیجوائی جانے والی چیزوں کے ذریعے جاسوسی کرتا ہے جاسوسی کے اس معاملے میں ڈیٹا کولیکشن کی گئی ہے یعنی ہر آدمی کی الہدہ سے پروفائل بنائی گئی تاکہ اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پتہ لگوایا جا سکے اور یہ کہ وہ مستقبل میں کیا کرنے والا ہے ناظرین اکرام اس طریقے سے چین ان لوگوں پر نظر بھی رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول بھی کر سکتا ہے اس طرح یہ ایک انفرمیشن یا ہائیبرڈ وار ہے جس میں روایتی جنگی فنون کے ساتھ ساتھ غیر روایتی اور سائبر جنگی فنون بھی استعمال کیا جاتے ہیں چین بھارت کے خلاف ہر طرح کی جنگ میں کامیاب رہا چین کے فونز موبائل ایپکیشنز اور سی سی ٹی بی کیمرے بھارت سے لقاتار ڈیٹا اکٹھا کر کے چین بھیجتے رہتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ کیا بھارت چین کے اس وار سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں کیونکہ اس سلسلے میں بھارت کو بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے بھارت کو اپنے لوگوں کو چکننا کرنے کی ضرورت ہے وی وی آئی پیز اور وی آئی پیز سمیں سب اہم لوگوں کو ہر قسم کے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے استعمال میں احتیاط کرنی شاہی ہے تاکہ ہمارے منصوبے ان تک نہ پہنچ سکیں چین نہ جانے گب سے ہمارے اندر گھس کر بیٹا ہے ہمارے بیڈ رومز سے لے کر ڈرائنگ رومز تک اور ہمارے نیوز رومز سے تک محفوظ نہیں ہیں چین نے بھارت سے کہا کہ اس صورتحال میں بھارت اگر ہم سے لڑائی کرنے کی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کا اتنا برا حال کریں گے کہ بھارت تصور بھی نہیں کر سکتا ان تمام چیزوں کے باوجود چین کو پاکستان کی ہومن انٹیلیجنس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت مضبوط ہے پاکستان کی مدد سے ہی چین نے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کیا ناظرین اکرام آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں شکریہ موسیقی